بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم فن وی شناز میں خوش آمدید کہتی ہوں اور اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئیوں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میرا تعلیمی باقوالا وی لوگ اتنا پسند کیا کہ مجھے بہت زیادہ آپ لوگوں کی پسندیدگی سے بہت حوصلہ ملا اور پرانے تو پرانے اپنے اور نئے جو نئے میری محفل میں آئے ہیں میری ویڈیو کو پسند کیا اور میری چینل کو سبسکر کیا بہت بہت شکریہ چلیں آج ہم نیا کام شروع کرتے ہیں اور نیا کام شروع کرنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے ہم نے اسکیل اور پینسل کی مدد سے بورڈر بنانا ہے تو بورڈر ہم نے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اسکیل لیا ہوا اسکیل لینے کے ساتھ ہم نے ایک لائن ڈراؤ کر لی اتنا چوڑا تو ہمارا بورڈر ہوگا نہیں اس لیے ہم ہاف انچ کا بورڈر لیں گے ہاف انچ کا بورڈر لینے کے ساتھ ہم نے لائن بھی ڈراؤ کرنے گے لائن کس لیے ڈراؤ کرتے ہیں تاکہ ہماری ہمارا جو بورڈر ہے وہ سیدھا ہی آئے سب سے پہلے ہم نے سوئی نکالی اور سوئی نکالنے کے ساتھ ہی یہ دیکھیں سوئی نکالی اب کیا اب یہاں سے ہم نے پھندہ لیا دیکھیں اتنا خیال لگے گا کہ ہمارا یہاں سے میں آپ کو ایک کر کے دکھاؤں پہلے یہ دیکھیں دیکھیں سوئی نکالنے کے بعد جب میں نے دو لائن نکھے چیزی نا ڈبل تو ڈبل جو نیچے والی لائن تھی اس میں سے سوئی نکال کے اوپر ہی سوئی جب نکالی تو دھاغا میرا سوئی کے نیچے ہے سوئی کے نیچے ہونے کے ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں اب خیال لکھئے گا کہ اس کا فاصلہ زیادہ ہونا چاہیے کیوں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تاکہ آپ پوری ویڈیو تو دیکھیں نا تاکہ پھر مزہ بھی آئے نا آپ کو کام کرنے میں اس کا فاصلہ زیادہ ہے اسی طریقے سے دیکھیں اب بلکل فاصلہ زیادہ ہوگا تو ہمیں نیکسٹ کام کرنے میں مزہ آئے گا ہمارے تاکے ہو رہے ہیں اب تاکے ہونے کے ساتھ ہی بلکل آسان تاکے ہیں اور آپ کی سمجھ میں بھی آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں اور دھاگے کو ٹائی رکھنے کے لیے بتاؤں کیا کیجئے گا آپ سب سے پہلے نا جیسے میں نے اپنے اگوٹھے سے پکڑا ہوئے نا آپ لوگ بھی پکڑ لیجئے گا تاکہ آپ لوگ کو پریشانی نہ ہو آجھا آگے سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بھی یہاں پر بورڈر میں کورنر بھی آ رہے ہیں اب کورنر آنے کے لیے ہم نے کس طریقے سے بنانا ہے یہ دیکھیں کورنر بنانے کے لیے ہم نے یہ دیکھیں لے آئے اس طریقے سے لے کر آئے اور یہاں پہ ہم نے دیکھیں یہاں سے ہم نے ختم کیا یہاں سے ختم کرنے کام پھر شروع کریں گے جیسے ہم نے شروع کیا اب کورنر بنانے کے لیے دیکھیں ہم نے کیا کرا ہم نے سب سے پہلے لائن کھیچی لائن کھیچنے کے بعد پھر اسی لائن سے ہم نے اپنی سوئن کو نکالا اور سوئن کو نکالنے کے ساتھ ہی پھر ہم نے یہ دیکھیں میں نے بول تھا نا انگوٹھے کی مدد سے آپ کام کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہو گیا اب یہ آپ کا کورنر بن رہا ہے بورڈر کا ہم لوگوں نے کورنر بنانے کے ساتھ ہی یہ دیکھیں ہمارا یہ دیکھیں مکمل ہو گیا اب یہ ایک ٹاکہ ہمارا اس دھاگے میں آرام سے آ سکتا ہے چلے یہ دیکھیں ہو گیا اب ہمارا کورنر اب کورنر ہونے کے ساتھ ہی اب ہم نے اس کو سوئن کو نیچے نکال کے اور مضبوط کر لینا ہے چلی کی ہم نے جب بورڈر آپ کو شروع کروایا تھا تو ہم نے بول تھا اس طرح سے ہم نے کام کر جیسے ہم نے اس طرح یہ ٹاکے لیے تھے بلکل سیم تاکہ لینے ہم نے دیکھ رہے ہیں اور یہ بیچ میں خانے میں نے کس لیے بڑے کروایا تھے تاکہ ہماری لال دھاگے کا کام اتمنان سے ہو جائے اور اس کی کڑائی بھی سمجھ میں آجائے یہ دیکھیں ہو رہے ہیں اگر یہاں پہ تھوڑا سا بھی ڈھاگے ہونے کے ساتھ آپ کے دھاگے بھی ٹائٹ ہونا چاہیے یعنی کہ ٹائٹ کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا یہ جیسے کہ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کام کو تھوڑا سا کھیچ لیجے گا اگر یہاں پہ تھوڑا سا بھی لوس ہو گئے آپ کے دھاگے تو آپ کا کام اور ہم نے دھاگا نکال کے تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں تھوڑے سے لیکن میں نے کہا کہ شاید آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے تو اس لئے میں نے آپ لوگوں سے یہ کام بڑے کروائے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا اب یہاں سے ہم نے دھاگا نکال کے اب ہم نے کہاں لے کے جانا یہاں پر اب ہم یہاں پہ لے کے جائیں یہ دیکھیں تھوڑا سا دھاگا اب اس کو دیکھیں یہ ہمارا کورنر کا بن گیا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کورنر کا بن سادھا آگیا تو اب اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے اس لیے سا زیادہ کٹیں گے اب زیادہ کٹ لیے ہم ہم اچھا ہمارے پاس یہ کلر ہے یہ کلر ہے اور یہ بروش ہے اب ہم کلر اور بروش کی مدد سے اس کے اوپر ہلکا ہلکا یہ دیکھیں کلر لگایا اور کلر لگانے کے ساتھ اب ہم نے یہاں پہ اپنے پاس ایک رف پیپر بھی رکھا ہے اس کے اوپر ہم رف پیپر کے اوپر ہم اس کو چیک کریں گے یہ اب ہمارے پاس یہ دیکھیں زیادہ کلر آرہ ہے اب ہم نے کیا کرا اب یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ پورا ڈیزائن ہمارا آرہا ہے تو اب ہم اس پتہ چل گیا کہ ہلکا ڈیزائن ہو گیا اب ہم اپنے ریل کپڑے پر اس کے ٹھپے لگائیں تقریبا ایک یونیک کام لے کر آنا چاہتے ہوں آپ لوگوں کے پاس اس لیے کہ آپ کمنٹ سے مجھے اتنے خوشی ہوتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جگہ جگہ سے نئے کام لے کر آؤں تاکہ آپ لوگوں کی knowledge میں اضافہ ہو اور آپ کو نئے نئے کام آئے تو اس لیے میں نے اس کی مدد سے آپ کو کام سکھا رہے دیکھیں ہم نے پہلا ٹھپا یہ لگایا اس کے بعد دوسرا یہاں پہ لگا دیا اور تیسرا یہاں پہ لگا دیا دیکھیں ایک ٹھپا ہم نے یہ لگا دیا ایک یہ لگا ایک یہ لگا اور ایک ہمارا یہ کونے میں لگ یہ اور اس طریقے سے ہمارا یہ کونر تیار ہوگیا کونر تیار ہوگیا اب کونر تیار ہونے کے ساتھ اب اگر ہم چاہیں تو کون کی مدد سے اس کو بنا سکتے ہیں یعنی کہ آؤٹ لائنگ اور اگر چاہے تو ہم ایسے بھی چھوڑ سکتے دیکھیں کہ ہم نے لال بنائے اسی کے ساتھ ہم نے ہرے بھی بنا دی ہرے بنا دی اپنے پاس برطن رکھا پی اس برطن میں کٹ کٹ کے میں رکھ رہی ہوں اور پھر دوبارہ فریش طور پر اس میں کلر لگائیے گا کلر لگانے کے ساتھ پھر یہ دیکھ بس اب یہ ہمارا ڈیزائن بچے کی فروخ میں بنایا تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں اوپر سے ہم نے بورڈر بنا لیا تو بورڈر کے ساتھ ہی دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہے اب دیکھیں یہاں پہ میں نے کچھ اور بھی میں اب کر کے دکھ رہی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ بیچ میں ہم بیچ میں ہم کون کی مدد سے کون کی مدد سے بھٹک ہلکا سا گول ڈال دیں گے جو گول ہے نا اس میں گول ڈال دیں گے کون کی مدد سے تاکہ وہ شائن مارے گا اس لئے کون ہماری شائن والی ہے نا تو اس لئے یہ شائن مارے گا اور خوبصورت رہو اور پھر میں آپ کے لئے بہت اچھے کام لے کر آؤ اپنا خیال رکھے گا بہت محبت کے ساتھ اللہ حافظ